شاہ عبدالحق مہدیس دہلیوی رحمت اللہ علی جامعہ مسجد دلی کے اندر بہت سال پہلے کی بات ہے قہت سالی آگئی قہت سالی تو قہت سالی سمجھتے ہیں آپ قہت سالی دیکھو اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا بور نکال لیتے زمین کھوڑ کے پانی آ جاتا لیکن وہ زمانہ بور کا نہیں تھا وہ زمانہ کیسا تھا لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے تھوڑے 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 تالاب بنا ہوئے تھے بارش آتی تالاب میں پانی بھر جاتا وہی تالاب سے پانی کو یوز کرتے تھے تو ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اٹھا لی گئی بارش ختم ہو گئی بارش نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی تو تمام لوگ پریشان ہو گئے تو تمام لوگ جمع ہوئے اور شاہ عبدالحق مہدیس دہلیو رحمت اللہ علی کے پاس آئے حضرت آپ دعا کریں کیونکہ بزرگ تھے تو ان کے پاس آئے دعا کریں تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ کل جو ہے وہ جاہو مہدیس کے سامنے جمع ہو جائیں ہم لوگ وہاں دعا کریں گے تو تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے جاہو مہدیس دلی کے سامنے جاہو مہدیس دلی میں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد وہاں دعا مانگ رہے ہیں اور شاہ عبدالحق فجر کے بعد سے دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگتے مانگتے زہر ہو گئی زہر کے بعد اثر ہو گئی اثر کے نمات پڑی مغرب ہوئی بارش نہیں آرہی دعا کہی کہ مانگ رہے ہیں بارش کی دعا مانگ رہے ہیں بارش نہیں آرہی تو سب لوگ جمع ہیں دعا مانگ رہے ہیں اور روور آٹ مچا ہوا سب لوگ رو رہے ہیں تو ایک جوان وہاں سے جا رہے تھے اونٹ کی نکل پکڑ کر ان کے پیچھے ایک اونٹ تھا اور اونٹ کے اوپر ایک بولتے نا وہ لگا ہوا تھا کجاوہ بولتے اس کو کجاوہ لگا ہوا تھا تو وہ جوان اپنے اونٹ کو رو کر وہاں پر آیا بھئی ہے اتنے لوگ کائی کو جمع ہے یہاں پر تو کہا کہ آپ کو تم معلوم ہے کہ یہاں سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کیلئے دعا کر رہے ہیں ان کا اچھا بارش کیلئے دعا کر رہے ہیں تو لوگو ان کو رکایا تو وہ یہاں سے چلے اس اونٹ کے پاس اس اونٹ کا جو نکل تھی وہ نکل پکڑی جیسے انہوں نے وہ اس اونٹ کی نکل پکڑی تو بادل چھانے شروع ہو گئے اور موسم بن گیا اور اندھیر ہو گیا اور بجلی کڑک نے شروع ہو گئی جب وہ اونٹ کی نکل کو پکڑ کر یہاں آئے یہاں آنے سے پہلے پہلے بارش ہو چکی تھی اب لوگ حیران تھے یہاں بڑے بڑے محدث اور مفسر موجود ہیں قرآن کے حفظ اور مولانا مفتی موجود ہیں لیکن ان کی دعا یہ قبول نہیں ہو رہی تو تمام لوگ حیران ہو گئے بھئی یہ آدمی کون ہے یہ آدمی وہاں پر گئے اور آنے سے پہلے بارش ہو گئی اس کو پکڑ لیا بھئی یہ بتاؤ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ اس کجاوے کے اندر جو ہونٹ کے اوپر جو کجاوے تھا دولی کیا کی بولتے آپ لوگ تو اس کے جو اوپر بیٹی ہوں یہ اوپر ماں ہیں میری والدہ ہیں تو میری والدہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں نہ کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا ہے نہ کسی غیر محرم نے کبھی ان کو دیکھا ہے نہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم کو دیکھا کسی آدمی کو نہیں دیکھا نہ انہوں نے کبھی کسی آدمی کو دیکھا نہ کسی آدمی نے ان کو دیکھا انہوں نے اتنی پاکزگی کی زندگی گزاری ہے اتنی عفیفہ کی زندگی گزاری ہے ان کا اتنا پاک دامنے میں گیا اور میں نے ان کے پاک دامنے کے صدقے سے تفیل سے دعا مانگی یا اللہ اگر حقیقت میں ہی جو میری والدہ کا جو میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں یہ عمل آپ کی نظروں میں قابل قبول ہے اور حقیقت میں اگر یہ پاک دامن ہے تو آج آپ بارش برسا دیجئے تو میں نے ان کا دامن پکڑ کر دعا مانگی تو میرے آنے سے پہلے بارش ہو گئی کیوں بارش ہوئی پاک دامن آج ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں پاک دامن نہیں ہیں جنت اس کے لیے جس کا دل پاک ہوگا جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی جس کے دل میں گلفرنڈ کی محبت نہ ہو جس کے دل میں کسی عورت کی محبت نہ ہو ایسے دل کو اللہ تبارک بتا لے گی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بات میں پوری کر دوں